موسیقی میرے خیال میں ہر چیز کی بہتاد جو ہوتی ہے تو کسی حد تک مارکٹ مدھیم ہو جاتی ہے جب تک کی اب اتنے زیادہ شعر و عدب کی میں فلم ہونے لگی میں وہ ہوتی جا رہی ہیں کہ اب میرے خیال میں ایک وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے جبکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب تو بہت ہو گیا تو اس صورتحال میں پھر بھی اب سے کوئی دس بیس سال پہلے ہم لوگوں کے حوصلے پسٹ تھے ہم سمجھتے تھے کہ اردو زوال نہیں بلکہ دھیرے دھیرے ایریز ہو جائے گی ایوپوریٹ ہو جائے گی غائب ہو جائے گی سخن فہم کم ہو جائیں گی اردو کا شوق کم ہو شکایتیں کرتے تھے ہم اور ہمارے شائر یعنی جب سنٹینری ہوئی مرزا غالب کی کہ مجھے یال ہے ساہری اتواجبی کی نظم ایک بہت ہی کھلی شکایت تھی اس کو اگر بند کر دیں ونچاس برس گزرے آزادی کامل کو تب جا کے کہیں ان کو غالب کا خیال آیا مسکن تھا کہاں اس کا تربت کہاں اس کی اب جا کے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا سو سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی آج اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے اردو کے تعلق سے یہ بھیل نہیں کھلتا یہ جشن یہ ہنگامہ خدمت ہے کہ سازح ہے جن اہل سیاست نے ایک زندہ زبان کچھلی ان اہل سیاست کو بربادی کا غم کیوں ہے غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا اردو پہ ستم دھا کر غالب پہ کرم کیوں ہے مہران یہ جشن مبارک ہو لیکن یہ لیکن یہ صداقت ہے ہم لوگ صداقت کے میار سے آری ہیں غالب ہو کہ گاندھی ہو تاریخ کی نظروں میں ہم دونوں کے قاتل ہیں دونوں کے پجاری ہیں یہ مو تھا سب سے کچھ دیکھیں اس پہلے لیکن اگدم سے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بلگ اردو کا وہ ایک نیا پو پٹی ہے اور پو ہی نہیں پٹی بلکہ شبوفہ ہے بلکہ ایک گلگستہ ہے اور گلگستہ ہیں اور باہ یہ بلتا چلا جا رہا ہے یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کیسے یہ موجزہ کیسے ہوا اردو کا دیکھیں ایک زمانے میں فیوگل نظام تھا باہ بادشاہ اور حویلیوں میں اردو کی پرورش ہوئی پھر وہ نظام بدلا اور نئے برسر اقتدار گلو گئے جو انہوں نے اردو کی خدمت کرنا شروع کی اردو کو پیٹرنائز کرنا شروع کی یا مثلا شنکر شاہد مشاہد یہاں کہ دہلی کے لالا تھے سر اکرام سر اکرام انہی کے خاندان انہی کے ادائی انہوں نے پیٹرنائز کرنا شروع کی اپراب عظیم شان مشاہرہ ہوا کرتا تھا اب بھی ہوتا ہے دیکھ انہیس سو میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کی ہندوستانی کے دماغ ہندوستانی کا جو رچاؤ ہے وہ ہے پیسٹورل پیسٹورل یعنی کوئل کی صدا سے الگ آپ اس کو شہر میں بھی نہیں کر سکتے کچھ ہے ہماری طبیعت میں ہمارے رچاؤ میں انیس سو اسی میں اچھا ہند بمبائی سینما سے بڑا تعلق پیدا ہو گیا اور ان کا کیسے پی سی جوشی کومنیس پارٹی آف انڈیا کے سیکرٹری جنرل ہوئے اور اس زمانے میں پروگریسی رائٹر اسوسییشن تار اپنی پسند تحریف جو تھی عدی بو کی تحریف وہ بہت اس کو انکارجمنٹ ملا تمام لوگ یعنی ٹوٹی بھوٹی فیومن سسٹم سے جو نکلے ہوئے ہونہار لوگ تھے چائر تھے سب کو پی سی جو ہی لے گئے بہوئی علی صدی جابری اس میں تھے کی آزمی اس میں تھے مجرور سلطان پوری اس میں تھے ساہی اندھی حدی اس میں تھے اور کچھ میں ہی شاہد جان سارک تک تھے مجاز دے ان کو راست نہیں آیا بہوئی باپس آلے لیکن یہ سب کے سب تہتی پسند تہری کے ماتحب بمبئی پہنچے بمبئی میں فلم انجسی تھی وہاں پہ روٹی روزی کے لیے کچھ لوگ کو کام مل گیا نوشار صاحب کی نوشار صاحب ان دنوں میں بہت بڑے میوزک ڈالیکٹر تھے اور بسنا خمار بار رقبی کو انہوں نے شایہان میں ایک دو تھی دانے لکھنے روزی دیئے گھم دیئے وہ سقل کتنا نازو خندلی ہے نجانا ان کو پانچ چھے سو روپے لے یہ لوگ سب اپنے اپنے گھر کے عادی تھے کمار صاحب نے ہزار روپی یا لے کے وہ بارہ ہمارے ننیحال کے حریف ہوتا کر اب جنب نو سا جھوڑ رہے ہیں کہ خمار اپنے گاہ کیت لکھے وغیر آئے کہ آپ کوئی دنوں کے بعد جب بیسے ختم ہو گئے پھر آئے کلی کہاں ہے کلی صاحب ابھی اپنی ماں کو مٹی دے کے آرہا پھر گانے لکھے دو تین پھر آئے پھر وہ بھول گئے وغیر اپنا واپس آئے کہاں آئے ہو جاتے ہیں آپ کہتا ابھی مٹی دے کے آرہ تو اس طرح کی حرکتیں خمار کا مجروع وہاں جا کے دب گئے تو ایک اردو شاعر کا رشتہ آئے بامبی سنما سے اور بامبی سنما میں وہ گیت تھنڈی ہوائیں لہرہ کے آئے رتھ ہے جما تو وہ کہاں کیسے گل آئے اس طرح کی قدش کی آئے قزن آئے پھر اقدم سے 1980 میں ہے عجیب و غریب سانح آلہ بامبی سنما آئے امیت آپ پچھن کی قلمیں آئیں اس میں ڈشوم ڈشوم بمار پیٹ لمبی گانگیں اور اس میں لرک جو تھی شاعری جو تھی وہ اردو شاعری سے ہٹ گئی وہ اردو بامبی سنما سے دور ہوگی ہم تم ایک کبرے میں بند ہوں اور چابی ہو جائے اس مسم کے دیت آنے لگے جو کہ نہایت غیر شایدانہ تھے سٹکارٹو تھے جس سے ایک خلا پہلا ہوا طبیعت ہوں کہ وہ لینے کہا گئی یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ملکی حضرت عبدال حرمین اور یہ پاکستان میں ان لوگوں نے ایک نئے انداز قضل ہوگانا شروع کیا وہ یہ ایک اتار چڑھاؤ اگر گھتا جائے تو یہ بڑی دنچس دراصل کہنے ہے اور میں دیتا ہوں تو یہاں تو آپ لوگ ہیں بہر اور ہی طالب ہم کو رسائی دے رہے ہیں اور یہ بز میں ریفتہ جوشن ریفتہ آنے صاحب قیامت ہے یعنی اور حج میں پیدا ایک ایک مسئلہ تحت اللقظ اس کا تحت اللقظ میں کہا ہوں لپی کا جس کو ہم رسم الحق کرتے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ اکثر اردو پکنے والے در اصل اردو نہیں بلکہ دیو ناکری پکتے ہیں وہ مسئلہ ہے وہ کیسے رضا ہوگا اہم بات یہ نہیں میرے خیال میں ہم بات یہ ہے کہ اردو کے چانے والے ملٹیپلائے ہوئے ہیں نئے نئے شاعرہ ہیں اور ابھی لقنو میں اگر آج جائیے تو کیونکہ اردو کے شورہ ہیں وہ ایک ہمارے سرداجی ہیں کیا نام ان کا کون شاد ملٹیپلائے خوشبیر سنشار شاد خوشبیر سنشار اور بلکہ اہل بیل کے اوپر سب سے اچھے شعر کہنے والے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ان کے اوپر ناتیں ان کے خاندان پہ اشعار کہنے والا جو سب سے اہم شاعر ہے اس کا نام سنگیہ نشرا لکنوں اس سے پہلے ماتھر صاحب کہتے ہوئے جنت میں چلے جائے کہ ماتھر شبیر کے قدموں کے نشان جن گئے اس طرح اس طرح کے شعر آنے لگے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت شاعری ہونے کو باقی ہے اور یہ شاعری ممکن ہے دیو ناظری میں لکھی جائے اور ناظری شاعر اسے بھی لیکن یہ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ ہوگا تل پر سو میں ایسے ہی جشن جہ ہو رکھتا کہ آئی پی دیکھ رہا تھا بہت سے شاعر ایسے ہیں اکثر میں شروع کرتا ہوں اس آت ادا سے میں سوچا کہ اس کو زر دکھے رکھے جائے ادھر رکھتی بات دکھے جائیں گفت گفت کیونکہ جہاں کی پیدائش ہماری ہے جس قصدے سے دائیوں ہے تمہارا مصطفہ بار جائیبر جی کے قریب مچہ ہر جی میں سٹیشن جہاں زمانے میں جن پانی بدتا تھا اس کے قریب ہے ہمارا گاؤں قصد وہاں پھر رہنو وہاں یعنی شایری ایک زندگی کا طریقہ کوئی بات ہوتی نہیں تھی کہ کشمیر پھر بیس ہو رہی ہی 250 میں منقل مہن کھڑے ہیں مجدہ دے کہ اس سر پر سجدہ ہے مسیحہ کے میری بات رہ تو کوئی بھی بات ہو رہی ایک شیر تو شیر اور شیریت کے بیچ میں ہم دو مڑے ہوئے اور یہاں تک کہ یہاں پان کی دکان ہمارے ہر کے دری تھی امین آباد کے وہاں پان کی دکان کے چورہ پہ زمین میں دری بچھا کے لوگ آکر بیٹھتے تھے اور وہ ایک الگ لیول پائے کی شاید ہی ہوا کرتی تھی اور بلکہ اگر آپ بہت سے اس کے باتے میں اشاہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی نقلے کی رہے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا پانم میں رکھا ہے آنس موین آنس موین انیس سو ساٹھ میں پیدا ہوا اور انیس سو چھ چھ میں اس نے سویسائد کر گئے تو بجے بہت چھ کیا میں دیکھا کہ وہ اس کے اشاہ دیکھوں پڑھ چش ہے ایک کر مسلسل کی سزا دے تو کسے دے ایک کر اچھ ایس سال میں گیا ایک کر مسلسل کی سزا دے تو کسے دے مقتل جینے دعا دے تو کسے دے ہر ہر ہاتھ سوالی ہے ہر ایک جسم برہنا ہر ہاتھ سوالی ہے ہر ایک جسم برہنا اور پاس ہے بس ایک ردہ دیں تو کسے دیں ہے کون جو خود اپنے کو جلتا ہوا دیکھے ہے کون جو خود اپنے کو جلتا ہوا دیکھے سب ہاتھ ہیں کارس کے دیا دیں تو کسے دیں اب اس کے آپ اشاہ اور نظمیں پڑھئیں تو حیرت ہوتی لیکن کوئی تذکر نہیں یعنی ایک یہ بھی ایک بہت ندا حاضری ہے کہ محنت بھی کر امید بھی رکھ حوصلہ بھی کر پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر تو مقدر جو ہے وہ اگر نہ ملے تو اس کے بغیر بات نہیں بنتی ہے تو آنس مونی اس مقدر کے نہ ہونے کی ایک چیزی اور نہ بہت سے اشارت بہت اشارت ہمارے آلو بزرگ کے زمانے میں ایک چیزی شکل پہلے شاعری اس طرف ہمارے نوف انڈیا پہ جوش راق جگر اور یاس یگانا شکریز ایک اس کے بعد مجاز راق ایس ایس کئی اشار ہیں خانی کی یہاں کی بلکہ اکثر کام ہوتا جاتے ہیں کہ آپ کہیں جائیے محمد نے آپ بگلایا ہے مزبان میں آپ آن دیکھئے تو وہ غائب ہے تو آپ نے ایک ایک تحریر چھوڑ کے آپ چلے تھے کہ مجھے بدا کے یہاں آن چھپ گیا ہوئی اب اس میں تصوف ہے لیکن ہر وقت کام ہوتا ہے مجھے بدا کے یہاں آن چھپ گیا ہوئی وہ میں ہمان جو صرف اس پانی ہی گلی ساتھ وہ میں ہمان جو صرف اس پانی ہی گلی ساتھ یہ اس کے علاوہ ان کے ان شاعر قزیبہ وزید ہیں عمیر ہی نائی ہیں کسی دن اکھا آپ کو سکتے ہیں عمیر ہی نائی کے نہیں سنائی دیتے کہ امیر مینائی حشیر بہترین خنجر چلے کسی پہ خنجر چلے کسی پہ تابتے ہیں عمیر ساہے کیا ناکھا کرتے ہیں ہمارے کیلے کے سی مالوکار دیتے ہیں بہترین 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 ساہے کیا ناکھا کرتے ہیں ایک آئی ناکھا تھا اس ایمان ٹوٹ گیا دیکھ پہل میں اب تم کو بھول جانے کی کوشش کریں گے دل تم سے بھی ہو سکے تو نام نا خیال دیں کہ بھر ابھی آج کل اقتفاق سے یہ لوگو ٹوٹ آ رہے ہیں بہت سے بہت شاید جا رہے جن کو کی تقریبت کو بھول جائے ہمارے میں سے ایسی اچھی اچھی سونی نہیں دل میں ہمارے کی کہ آنکھوں کے آنکھوں کے ستاروں میں اجھالے نہ رہیں گے آجاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے آنکھوں کے ستاروں میں اجھالے نہ رہیں گے آنکھوں کے چرابوں میں آنکھوں کے چرابوں میں اجھالے نہ رہیں گے آجاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے ایک عجیب وریب شیر ہے جس کو کنو کہنے ہیں پرد جار چھے یعنی پوچھیں وہ جس کے بارے میں آپ سوچئے تو اس کے معنی نکلتے چلے جاتے ہیں اے زعو کے سفر خیر ہو اے زعو کے سفر خیر ہو نزدیک ہے منزل اب آپ کیونکہ آپ کم حضرات نہیں ہیں لہذا ایک باتچیت ہو سکتی ہے اب اس میں اے زعو کے سفر خیر ہو زعو کے سفر بھی ہے سفر کا شوق بھی ہے اور خیر بھی بنا اے زعو کے سفر خیر ہو نزدیک ہے منزل یعنی زعو کے سفر تو ہم سمجھتے تھے منزل پہنچنے کے لئے ہی ہوا لیکن یہاں شاعر جو عجیب بات کہتا ہے اے زعو کے سفر خیر ہو نزدیک ہے منزل اب یہ پریشانی ہے کرتے ہیں یا یا یہ کی اے زعو کے سفر خیر ہو نزدیک ہے منزل سب کہتے ہیں اب باؤں میں چھالے نہ رہیں گے اب اس میں ادھان کا ادھان ہے کہ پریشانی کا ادھان ہے کہ چھالے باؤں میں ہونا اس کی عادت بن گئے ہیں اور اب باؤں میں چھالے نہ رہیں گے اس سے شاعر پریشان ہے اس کو سوچئے آپ اے زعو کے سفر خیر ہو نزدیک ہے منزل سب کہتے ہیں اب باؤں میں چھالے نہ رہیں گے مجروب سلطان پوری کو میرے نزدیک ایز ای پوئٹ کسی حد تک وہ مرتبہ نہ مل سکا جو کی ان کو ملنا چاہیے تھا کچھ فیض اس زمانے میں ترقی پسل شورہ میں جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے عظیم تر ہے کہ اس کی شاہوں پہ لاکھوں مشل بکب ستاروں کے کاروان گھر کے کھو گئے ہیں یہ یہ جو تصفیر ہے فیض کی وہ کہیں اور نہیں ملتی لیکن مضلو کے ہاں جو اشاہ ہیں دیکھئے اس میں بھی پرداد شیل کہتا ہے کہ شبِ ظلم شبِ ظلم نرہ راہزن سے پکارتا ہے کوئی مجھے اب امیج آپ تصور کیجئے شبِ ظلم نرہ راہزن سے پکارتا ہے کوئی مجھے میں فرازِ دار سے دیکھ لوں کہیں کاروان سہر نہ ہو میں فرازِ دار سے دیکھ لوں کہیں کاروان سہر نہ ہو یہ مجلوع ہیں اور محض دیرکل شاعری کا جو مجھے نے جگر سے بہت سیدھا جگر صاحب کی بہت ان کا محتیال رکھتے تھے اپنے ساتھ رکھتے تھے جگر صاحب کے اپنے آپ کو شاگر مانتے تھے دل گیا رنقے غیاب گئی غم گیا ساری کائنات گئی ان کے پہلائے بھی نفعلا دل رائے رہاں سہیے اتفاق دے گئی مر گئے عاشق تو کچھ نہیں لیکن ایک مسیحہ نفس کی بات گئی یہ ہیں جگر صاحب جان کر رہے جملے خازانِ مائے خانہ مجھے مدتوں پر رہا کریں گے جانوں پہنے مجھے یہ کچھ زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا فراہ صاحب فراہ صاحب پہنے لیکن جوش یگانہ اور جگر یہ اگر منچ پہ ہیں سٹیج پہ ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ آخر میں کون پڑھے کیونکہ بڑا کون ہے اور افسد جو ہمارے بندے بھائی وغیرہ جو گوا کرتے تھے سٹیج پہ تو ان کے ساتھ میں یہ مرحلہ تھا کہ آخر میں کون پڑھے تھا دیکھیں یہ نانا کوئی لوگ نہیں جانتے عجیب شاہد تھا فارسی میں اشار اس کے ایسے ایسے ہیں جیسے قالب کے فارسی کے اشار لوگ اب ہم کہیں تو نہیں ہیں لیکن جگانہ کی بھی فارسی کے اشار کہتا ہے یہ شیئر سناتا ہوں ست رفیم و ست حمدہ میرے سیگھڑوں دوست اور میرے سیگھڑوں چاہنے والے عجیب حریف یہ ہے ست رفیم و ست حمدہ پر شکستہ و دل تا پنک ٹوٹے ہوئے وہ دلوں میں اڑنے کی امنگ نہیں ست رفیم و ست حمدہ پر شکستہ و دل تا داورہ نمی زیبت بالوں پر بابن ترہاں اے خدا داورِ حشز کو ایڈریس کر رہا ہے ست رفیم و ست حمدہ پر شکستہ و دل تا داورہ نمی یہ تجھ کو بکم نہیں it does not become you یہ اچھا نہیں لگتا کہ بالوں پر اور صرف اکیلے مجھے یعنی دنیا میں شکایت یہ ہوتی ہے کہ تُو نے سب کو دیا مجھے نہیں دیا یہاں الٹی شکایت ہے کہ تُو نے میرے سائکڑوں رفیق و چاہنے والے جن کے پنک ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہونے کی امم نہیں یا خدا یہ تُو نے کیا کیا مجھ کو دونوں چیزیں دے دی اکیلے بالوں پر بمن تنا شیر اب جسے پرددار شیر کہتے ہیں وہ داورِ حشر خدا سے کم بات نہیں کرتا جیسے اقبال والے تیور نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہیں داورِ حشر بھوشیار دونوں میں انتیاط رکھا اگر آپ سوچیں آپ لوگ داورِ حشر بھوشیار دونوں میں انتیاط رکھ بندہِ ناؤنید اور بندہِ بے نیاز میں بہت جلدی سے لوگ کرچوز ہو جاتے ہیں داورِ حشر بھوشیار دونوں میں انتیاط رکھ بندہِ ناؤنید اور بندہِ بہت جلدی لوگ کرفیوز کر لیتے ہیں کہ یہ اگر الگ بیٹھا ہوا ہے تو یہ شاید اس نے کوشش کی ہوگی اور یہ پھار گئے لیکن بڑا مشکل ہے پرکھنا کہ اس کو چاہیے ہی نہیں تھا اپنے جیہی میں نہ آئی کہ پیئے آپِ حیات ورنہ امیر اسی چشمے پہ ورنہ امیر اسی چشمے پہ بھیج آئے جیہی میں نہ آئی الہی کیسے ہوتے ہیں الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں تھی بندگی خواہش الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں تھی بندگی خواہش یہاں تو شرم دامنگیر ہوتی ہے خدا ہوتے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کفر بگ رہا ہے یہ وہ بگ رہا ہے لیکن بچا کے یعنی وہ ہمارے ہاں ایک احاوت ہے کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہو جیارہ یعنی اللہ سے لیبیٹیز لے لو لیکن رسول کے ساتھ نہیں وہ بڑا ناظر بسلہ ہے با خدا دیوانہ باشو با محمد ہو جیارہ لیکن ایک صاحب وہاں بھی آگے بڑھ لیں اب یہ کیوں کو کرنا چاہیئے تھا کہ نہیں یہ آپ لوگ جانے ہوئی کہے گا پنجا دل پنجا یا خدا دلو میرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے پنجا دل پنجا ہے خدا دارم منچ پروائے مصطفیٰ دارم میرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے مصطفیٰ دارم اب یہ کفر ہے لیکن یہ بھی کہا گیا ہے ہمارے کل پچھلے پہر اینے ترب کے ہر گام پچھلے پہر جب میں اپنی دوسری دنیا میں تھا ترب کل پچھلے پہر اینے ترب کے ہنگام پرتو یہ پڑا پچھ سے کس کا سرے جام تم کون ہو جب میں کیوں آئے ہو اب ایک مصرے میں تین پڑھ گئے ہیں کل پچھلے پہر اینے ترب کے ہنگام پرتو یہ پڑا پچھ سے کس کا سرے جام تم کون ہو جب میں ہوں کیوں آئے ہو سرکار فلک کے لئے کوئی پیغام یعنی شاعر اس وقت اپنے مومنٹ آف انسپیریشن میں ہے وہی وہاں سے آتی تھی جوش صاحب فرمان ہے جوش سے جبریل جبریل امی کہہ رہے ہیں سرکار فلک کے لئے کوئی پیغام جوش خان اب کیا کہیں گے آپ مجھ کو یقین ہے اس کو لے کے پھر بھی مجھ کو انعام حق پناہی دے گا اس پہ یقین ہے جوش صاحب کو مجھ کو انعام حق پناہی دے گا میری نیت کو تاج شاہی دے گا مومن کا نہیں نبی کا دل رکھتا ہوں مومن کا نہیں نبی کا دل رکھتا ہوں اللہ سے پوچھو وہ گواہی دے گا مجھ کو انعام حق پناہی دے گا میری نیت کو تاج شاہی دے گا مومن کا نہیں نبی کا دل رکھتا ہوں اللہ سے پوچھو وہ گواہی دے گا بھئی اگر چائے نہیں مل سکتی تو کچھ پانی مل جائے ذرا سا جوش 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 جی اصل میں بہت یہ ان کا قطع ہے ہے واقعی منتقم تو کھوٹا ہے کھوٹا ہے واقعی منتقم اگر بدلہ لیتا ہے تذکر کے ساتھ یہ کرو گے تو اللہ بدلہ لے گا ایک ٹیربل گارٹ کا تذکر ہے اگر وہ انتقام لیتا ہے وہ تو قریم ہے ہے واقعی منتقم تو کھوٹا ہے کھوڑا سونا نہیں ہے جس میں وہ گوٹا ہے کھوڑا شبیر حضر خان نہیں لیتے بدلہ شبیر حضر خان سے بھی چھوٹا ہے دیکھئے یہ الگ وقت تھا میں بڑا ڈلڈل کے پہتا ہوں یہ اچھا ہے خدا یعنی کون کھڑا ہو جائے کون ایٹا پھیکنے لگے اور یہ سب انہیں اری جگانہ کے شعر ایسے ہیں کیونکہ یہ ایک یونیورسٹی ہے اور ہم کسی ہن تک اپنے آپ کو محفوظ پا رہے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں اب یہ دیکھئے بلکل بیسک ٹینٹ کو چیلز کر رہے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا پڑھے جانے سے کیا حاصل نمازوں میں ہے کچھ مانی تو پردیسی زبان کیوں ہو یہ یعنی کا شعر ہے یعنی کرشن کا ہوں پجاری علی کا بندہ ہوں یگانہ شانِ خدا دیکھ کر آن گئے لوگ اس بات کو سمجھتے تھے مثلاً مولانا حضرت مانی حج کرنے جاتے تھے آٹھ حج کیے انہیں واپس آئے تو برسانہ میں رادہ کے درشن کیے وغیرے ان کا حج پورا نہیں ہوتا تھا کیوں کیا وہ کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے اہلِ حضورت کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتے تھے نہیں ان کے کم سے کم صحیح کنوں گیت ہیں عوضی میں اور برس بھائچہ میں زیادہ ہے کرشن بھکتی پہ مولانا حضرت مانی جو یہاں کنسٹیٹویٹ اسیمبلی کے ممبر ہوئے اور یہاں ان کو جو کوٹھی ملی نئی دلی میں وہاں کبھی نہیں رہے مسجد عبدالنبی میں ایک چکائے پہ سوئے لیکن شکر رہی نہیں قلبی ہو گیا بے پناہ گیت لکے انہوں نے کرشن بھکتی پہ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کفر تھا بہت مجلوع کہ کردی آئے ایک سجدہ ہم تو پائے جانا پر کردی آئے ایک سجدہ ہم تو پائے جانا پر سوچتی رہی دنیا کفر رہ کے ایمانے تو مولانا حضرت مانی جو کی مولانا تھے انہوں نے کانسٹیوٹڈ اسیبلی کے ممبر تھے دوالال بغیرہ بڑی عزت کرتے تھے کانسٹیٹوشن کو دست نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کانسٹیٹوشن غریب عمام کے لیے نہیں ایسا مارک ایک آدمی تھا وہ بانسا شریف کے مولید تھے اور کہتے تھے کہ بانسا شریف اور کرشن اے اور بانسا شریف میں جو ان کو کرشن سے ان کی بات چیت ہوتی تھی ایک یہ تصور تھا کی کلام پاک میں یہ تذکرہ ہے کہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پر نمبر گئے اب ایک لاکھ چوبیس ہزار پر نمبر گئے دس پندرہ نام یاد بلا دیں آپ لوگ تو میں بہت مان جاؤں گا آپ کو واقعی تو نہیں ہے تو یہ ایک یقین پیدا ہوا یہ ایک بلیف کہ ختمل رسول کے بعد تو نہیں ہے وہ تو نامنکم لیکن ان سے پہلے تو اگر یہ ہے کہ ہر جگہ میں نے اپنے پیغمبرات کو بھیجا تو یہاں کہ کرشن کیوں نہیں رام چندر جی کیوں نہیں یہ ایک باقاعدہ بلیف سسٹم کا اس پر بحثیں ہیں وہ موجود ہیں مظہر جانے جانا کہ میں کتاب پہل رہا تھا اس میں باقاعدہ یہ بحث ہے تو اس کے تحت یہ کرشن بھکتی اتنا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ کرشن اور رام چندر جی پہ اردو شاعروں نے پچھلی ایک صدی میں جتنے مسلمان شور رہے ہیں جتنے اشاغیں اپنے ہندی میں ہندو نہ نہیں کہیں حیرت ہے اور اس نے یہ نہیں کہ اپنے ایمان کو چھوڑنے کے بعد پانچ اپنے ہندوان گانے میں آپ لوگ مئیہر جائیں گے بھائی اس ملک کو دیکھنا اور سمجھنا ہے تو اسی لئے یہاں پریاترہ اگر آپ مئیہر نہیں ہے کہ آپ کو موسیقی میں جو انٹیگریٹر ڈیلیمنٹ نہیں معلوم کی اللہ اتنی خاصا آپ کو کھڑا رہا تھا مئیہر کہ لائدہ کہ وہ ان کے لئے بہت بہت شکریہ مولانا اگر آپ نہ ہوں تو کائنات ہوں تو یہ ایک سلسلہ ہے یعنی مور پکا سر اوپر راتی ہوں کنج کی مار ادھر پہلوں گی میں مور کے پنک سرکلہ ہوں گی میں کنج کی مالہ پہلوں گی میں لکوٹیا لے کے گوال بال کے ساتھ ٹہلوں گی اب یہ رادہ کی زبان میں شیر کہا جاتا ہے میں ہر وہ سوام کروں گی جو وہ کرتا تھا مگر میں اس بانسری کو نہیں چھوں گی کیونکہ اس کے آدھروں نے اسے چھوا ہے اب یہ مسلمان شاید کہنا ہے آپ جائیئے مئیہر ہوں گی ہر چکائی بھی ہوئی ہے جہاں کہ پانچ باک کی نماز آزادی ناثر پہلے تھے علیہ بڑھ کے باپ اس سے زیادہ سروت خوبصورت دنیا میں نہ بجا ہے اور نہ بجے گاں کیونکہ باپ تھے اور روی شنکر کے سسور تھے کہ روی شنکر ستاز کھایا اور اس کو سروت سے کھایا چلائی ہر کمرے پہ بچھوئے لیکن سرسورت کلچر اور مذہب کو سپریٹ کیا شادہ کمندر میں وہاں پہاں آ جاتے تھے شادہ کے دیدار کرنے کے لئے کیونکہ وہ کلچرل سے پہ تھا اب اس میں یہ بحث لمدی چونی ہے اور اس میں بہت سے باتیں قدجنے والی بھی ہیں لیکن ہے بہت عظیم الشان طائق اور اس کو سمجھنا خالب رالی بیشارے دو دفعہ جیل گئے ہمارا خود سے عظیم الشان شاہر ایک دفعہ نال نکالنا ہے یعنی گھر میں جوا کھلوا رہے ہیں اور اس میں سے ہر داؤں میں سے ایک کھوڑے نہیں کی بیشارے کوئی یہ بھی کرنا پہا پکڑے گئے جیل گئے اے مقفرسن شراب فروشتہ تبخز اس کا بل بہت زیادہ ہو گیا بوڑیوں میں ان کے ہاں شراب اس کے ہاں سے آئی جاتی تھی اور اسی پہ ان کا بہت مشہور شیر ہے کہ قرص کی پیتے تھے میں جی میں سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ہے تو فاقہ مستی رنگ لائی مجسٹریٹ کے ساتھ میں خرد گئے مجسٹریٹ کا پوچھا کہ بھئی تمہارا مذہب کیا ہے کہنے لئے کہ آدھا مذہب ہوں کہنے لئے کہ کیا مطلب کہنے لئے کہ شراب پیتا ہوں سور پیتا تھا خیر کسی نے سمجھایا چاچا کو کہ تم اگر کمپنی بہادر کے پاس کل کرتے جاؤ تو تمہاری جو پنشن ہے وہ تم کو مل جائیں پیدل، گھوڑے پہ، فینس میں، ناؤ پہ نکلیں اللہ حواب بہت پورا ہے اور بنارس میں جب پہنچے تو سب اپنی پچھت بغیرہ گل وہاں پہ انہوں نے پڑھا دا دیا اور اپنی سب سے زیادہ لمبی نظم شراب اگریت، مندر کا دیا غالب نے بنارس پہ لکھی عبادت بنارس کس خوبصورت عورت کی طرح ہے جو گنگا کے آئینے میں اپنی شکل سوہ شام دل جات دیستی ہے کہتا ہے میں بنارس چھوڑ کے نہیں جا سکتا یہ تو عام آدمی کا کعبہ ہے از بنارس نربا مابد آمستیجا ہر برہمن پسر لشمن و رامستیجا یہاں تو مجھے ہر برہمن رام اور لشمن کا بیٹا لکھنے دیتا ہے وہ وہی رہے تو کوئی انتہا نہیں ہے اس قسم کے ایک ان مسئلت ہمارے دوست اور مطابہ چند گئے جا کے سومنات کے مندر کے سامنے انہوں نے ایک ایگزورٹیشن دے دیا جیساں یہ ہندوستان کی آزادی کی نشانی ہے بہت سے لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اس تاریخ کے پرلو کو جو کی ڈسپیوٹنڈ ہے اگر آپ رملہ تھا پڑھ کے کتاب پڑھیں تو بھارات ایک طریقہ یہ ہے صوبنات کو دیکھنے کا دوسرا طریقہ جیسے میر تقریبی دیکھیں اس کے فروغِ حُسم سے جھنکے ہے سب میں نور اس کے فروغِ حُسم سے جھنکے ہے سب میں نور شم میں حرم ہو یا کہ دیا سونات کا اسی کے سوندر کا پرکاش چاہے وہ کعبے میں جلتا ہوا دیا ہو یا سونات کا جرام ہو یہ میر ہیں اور سودا سودا جیدھائے کے مت رنجا کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد یہ ہمارا اعتقاد ہے یہ ہماری بلیم ہے مت رنجا کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد جیدھائے کے جو کعبہ بنایا تو کیا کیا جیدھائے کے اگر تم نے دل توڑ کے کعبہ بنایا تو کیا کیا یہ اسحابدہ کے اعتقاد ہے کہتا ہے کہ مُنیم نے بنا ضرم کی رکھ گھر تو بنایا مُنیم نے بنا ضرم کی رکھ گھر تو بنایا پر آپ کوئی روز ہی میں مانگ رہے تھا یہ یہ ایسا ہر بات شیعہ سننی کا تذکرہ ہو رہا جاتا ہے ایک بڑے مُنیم کی بات ہے جتنے سننی اشعر شورا اکرام میں وہ سوری میں بہت زیادہ تھے چاہے وہ اخری مومد کا مومد ہوں چاہے وہ جگر مزاد آبادی ہوں چاہے وہ وہ سلطانوری ہوں چاہے وہ وہ خرابت ہوں اچھا بڑے مزید کی بات یہ ہے کہ جوش ہوں اور نیاز حیدر ہوں اور علی فردار یادری ہوں اور قیدی آدمی ہوں یہ سب کے سب کمبخت ممبر پر بیٹھ کے مرسیہ پڑے ہوئے چاہے لہٰذا یہ تحت میں ہاں یہ سب تحت میں ان کا جو منجھے تھے یہ وہاں انیس کیاں سے آتا ہے دبیر، انیس اس سے پہلے اللہ وہ بھی سن لیجئے اس سے پہلے انیس اور دبیر سے پہلے پندت چنی لال بلگیر کے مرسیہ شہدہ کربلا کے کشانک تو یہ اس طرح سے تھا اللہ تب اور اب بھی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ سب سے یہ مجھے بتاؤ کہ پچھلے پچاس سال میں سب سے زیادہ مقبول بیٹھ کم سا ہوا پچاس سال میں جو کہ سب ابھی تک جاتے ہیں ابھی تک جاتے ہیں ابھی تک سنتے ہیں تو ملکہ وہ ہے بلدہ من تقبت حرید ارسن کو خانچ راب ہے مارکوس لکھنے والے کا نام شکی بتائی نہیں گانے والے کا نام محمد رفی اور دھن بتانے والے کا نام مشاہد پچھلے پچاس سال میں اس سے زیادہ یہ رہی بات جوش کی بات کر رہا تھا جوش ملی عبادی یہاں صرف نظم ہے ربائی ہے اچھا نظم ہے بڑے بڑے بزے کی تب ایک بات سے بات دکھلی آج کا کرپشن کیا تو طرف ہے لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھو گئے سنیا حضرات لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھو گئے یہ تیارت ہے خلاف آدمیت چھو گئے اس سے پتر لط نہیں ہے کوئی یہ لط چھو گئے روز اخباروں میں چھتا ہے کہ رشوت چھوڑیے بھول کر بھی کوئی لے رشوت تو سمجھو شور ہے آج کل قومی پاگلوں میں رات دل یہ شور ہے کس کو سمجھائیں کس کو سمجھائیں اگر اسے کھو دیں تو ہم پائیں گے کیا کس کو سمجھائیں اسے کھو دیں تو ہم پائیں گے کیا ارے ہم اگر رشوت نہیں لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا ارے قید نہیں کر دیں تو ان کو راہ پر لائیں گے کیا کیا جنون شوق کے یہ جنون شوق کے انداز چھک جائیں گے کیا ارے ملک بھر کو قوم کر دیں ملک بھر کو قید کر دیں کس کے بس کی بات ہے ملک بھر کو قید کر دیں کس کے بس کی بات ہے خیر سے سبھیں کوئی دو چار دس کی بات ہے کہتا ہے کی وقت سے پہلے مردم بھی نظر ہے وقت سے پہلے ہی آئی ہے قیامت دیکھئے وقت سے پہلے ہی آئی ہے قیامت دیکھئے موک اور کھاں پر رو رہی ہے آدمیت دیکھئے دور جا کر کسیے تصویر عبرت دیکھئے ارے اپنے قبلہ جوش صاحبی کی حالت دیکھئے اتنی گمبیری پہ بھی مرمر کے جیتے ہیں جناب اور سو جتن کرتے ہیں تب ایک گھونٹ پیتے ہیں جناب یہ جوش ملیابادی کی نظر انیس سو پچاس کے آر پاس کی ہے یعنی معلوم یا بھلی شاعری جو ہے وہ اپنے زمانے کی ایک اتاسی ہے نا یعنی انیس سو پچاس میں اگر یہ عالم تھا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ ہمیشہ صحیح صحیح تھے نہیں یعنی ہے کہ نہیں یہ بھئی بھاگر میں انیس سو پچاس میں اردو کا سب سے بڑا شاعر اس وقت کا یہ نظر لکھ رہا ہے کہ بھئی اپنے قبلہ جوش صاحبی کیا مزے میں کہ گیا ہے لہجن اپنے قبلہ جوش صاحبی کی حالت دیکھئے اتنی کبھیری پہ بھی مرمر کے پیتے ہیں جناب سو جتن کرتے ہیں تب ایک بھون پیتے ہیں جناب یہ لکھنو کہے کہ وہ میرے خاطر ناظر مندلہ ہے وہ نہ سکھانا چاہئے نہیں 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 اس میں اس میں ذرا سا نذاکتیں ہیں اس میں کچھ نذاکتیں بولی ہے بہرحال لکھنو میں دنسپردی کا الیکشن کے لئے 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 لکھنو کے مشاعریں اور لکھنو کے مشاعریں ابھی تھا 1924 اور 1925 کے ہیں اخبار یعنی اگر کوئی یہاں پہ میں آج بدا تھا کسی جرنلزم کے تعلق سے آپ ذریف کی ایک نظم ہے جرنلزم پہ 1924 کی آپ اس کو چھاپ کے اس کا پوسٹر بنا کے آپ کسی بھی اخبار کے نیوز روم میں لٹکا دیجئے آج ہنڈرڈ پرزنٹ رہے ہیں عجیب و غریب نظمیں ہیں لیکن ہم لوگ بھول دے رہے ہیں بھول دے رہے ہیں بات آ رہی تھی کہ اخبار کے دستری نہیں ہوا یگانا کی رضل ہوئی نہیں جوش کی رضل کی بات میں کرنے والا تھا بات کانا سے کانا چلیے لوگ کہتے ہیں کہ جوش ملی آبادی نظم کے شاعر ہیں روائی کے شاعر ہیں یہ میں نے سنایا اس قسم کی شاعر جی بھی ان کے آنے لیکن ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی اپ دیوالے یہ نہیں کہنا ہے کہ رسول غلط تھے وہ اگر رسول نہ فرض کریے کہ نہ ہوتے تو اگر رسول غلط تھے وہ اگر رسول غلط تھے ہم ایسے کہتا ہے قدم انسان کا قدم سنید روش ساتھ کی قدم انسان کا راہ دہر میں کھڑا ہی جاتا ہے چلے کتنا ہی کوئی بچ کے ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے ہوایں زور جتنا ہی لگائیں آنھیاں بند کر ہوایں زور جتنا ہی لگائیں آنھیاں بند کر جو بادل گھر کے آتا ہے وہ بادل چھاہی جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سمجھتی ہیں مالِ گل یعنی جانتی ہے کلی کہ جب پھول ہوگی تو تو مرزہ جل گی سمجھتی ہیں مالِ گل مگر کیا زورِ قدرت ہے سہر ہوتے ہی کلیوں کو توسو مائی جاتا ہے سہر ہوتے ہی کلیوں کو توسو مائی جاتا ہے ایک غزل یہ گانا کی سنیئے یہ اچھی غزل ہے کیونکہ غزل ہے وہ دراصل اگر اس میں ذرا سے سر آیا ہے تو ہوتھ اٹھی جاتی ہے غالب کی غزل ایسی نہیں ہے میر کی ہے غالب وزن ہی شاعر ایتا ہے گاہ خات کے کبھی کبھی لاغر اتنا ہوں کہ جس حولیے سے بھی جاتے مجھے میرا سرمہ دیکھتا ہے کہ کوئی بتلا دے مجھے اچھا سوشلزم یہ یہ سوشلزم اچھا سوشلزم تو ابھی مارکسزم لیکن ہمارے ہم شروع سے تجوری کے خلاف غریب کے ہمیں شعر ہمیشہ بازار کے خلاف مارکٹ ایکنومیس کے خلاف غالب پر شعر کسی نے سنویں کوئی جانتا ہے کہتا ہے کہ غالب گرے ناموس نہ ہو کر ہوا سے زر اپنے آپ کو برباد انرد سلف کو انہ کو برباد کر دیتی ہے زر کی ہواس پیسے کی ہواس غالب گرے ناموس نہ ہو کر ہوا سے زر کیوں شاہدِ کل باپ سے بازار میں آئے وہ بھول یہاں بھول کی منڈی ہے آپ جا کے دیکھ لیئے غالب روتا ہے کیوں شاہدِ کل باپ سے بازار میں آئے میر کہتا ہے کہ نہ مل میر اب کے امیروں سے تُو نہ مل میر اب کے امیروں سے تُو ہوئے ہیں غریب ان کی دولت سے ہم ہوئے ہیں غریب ان کی دولت سے ہم یہ بھی ایک ٹرنڈ ہے اردو شاعری بھی جو کی سسٹین ہے جو کنمنشنل مذہبی روایتیں ہیں ان کو چیلنج کرنا اللہ سے تعلق ڈائریکٹ خائم کرنا تصوح کا اثر بہت ہے اور ناتیں بھی اگر لکھی ہیں حرزق موسید کا پوروی نے ساری زندگی صرف رسول اکرم کی شان میں ناتیں لیکن ناتیں کسی سمتِ کاشی سے سمتِ کاشی سے سمتِ کاشی سے چلا جانبِ مطرہ بادل جب تلک برش میں کنہیا ہے کھلنے کنہی ہے اصب کھائے اُٹھائے ہوئے گنگا پادل اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کاؤسماوس ایکسٹسی میں ہے ایک وجد کی عالم میں ہے کائنات کیونکہ رسول پیدا ہو رہا ہے رسول کی پیدائش ہے اور اس میں ڈسکرپشن کیا ہے؟ سمتِ کاشی سے چلا جانبِ مطرہ بادل یہ ہے مرسیہ مرسیہ کے بغیر بات ختم نہیں ہوتی مرسیہ ہے مرسیہ مرسیہ میں نہیں ارزو میں تو کیا کہا نہیں ہے ارزو میں سپٹ کیسے بہت شائری کہتے ہیں اتنی عظیم و شان کی جو کسی کے سامنے پڑھی نہیں جا سکتی بہت ہے ایک زفیرہ ارزو میں ارزو میں مرد عورتوں کی زباد میں شیر کہنے کا شک ناظنین ہیں اور جام صاحب ہیں ہوئی اشاہ میں مشہور اب یہ لکنون کی زباد ہے ہوئی اشاہ میں مشہور یوسوسا جوانتا تھا بہت ہے بہت ہے یہ زباد کسی مرد کی نہیں ہے لیکن مرد کہتا ہے عورت کی زباد میں شیر بہت ہے بہت ہے ہم عورتوں میں تھا ہوئی اشاہ میں مشہور مجھے کہتی ہیں باجی تو نے طاقہ چھوکے دیور کو نہیں گرنے کی میں بھی ہاں نہیں طاقہ تو اب طاقہ یہ یہ عورتوں کی زباد پیشے بہت ہے صرف اس میں ہیں قسمیں کہاں کہاں جائے وقت نہیں ہوتا اب حسین اور کروان اس کے اوپر بے پناہ شیر ہوا ہے اور حل خائر نہیں یہاں تک کی فیض عمد فیض نے بھی ایک مرسیہ کہاں اور جوش کے تو کئی مرسیہ ہیں جتنے بھی شاعر ہیں سب کو ضروری تھا کہ یہ بھی ایک ہوگا تو کچھ کچھ بہت میں آپ کو کیونکہ اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ حسین کہ میں اہلے بیت رسول کے خاندان کے بارے میں لکھنے جا رہا ہوں میں ایک ادنا سا شامل مجھ میں یہ قوت کہاں جو میں اس سبجیکٹ کو ایڈریس کر سکوں لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مکتاز یارب شمن نظر کو گلدار ایڈریس کر اے ابر کرم خوش زراد پہ کرم کر تو فیض کا مبدع ہے توجہ کوئی دن کر گناہ کو احجاز بیانوں میں رقم کر جب تک جب تک جب تک یہ جوہ محر کے پرتو سے نہ جائے اپلی میں قلم میرے قلم رو سے نہ جائے اوہ غواث طبیعت کو عطا کر وہ دعا لی اب غواث کہتے ہیں پرل ڈائیور اوہ ورڈ ڈائیور جا کے سمنگر میں دھومتا ہے جوہ رات غواث طبیعت طبیعت کہ غواث کو غواث طبیعت کو عطا کر غوالی ہو جس کی جگہ تاجے سرِ عش پہ خالی ایک ایک لڑی نظمِ سوریہ سے ہو عالی ایک ایک لڑی نظمِ سوریہ سے ہو عالی ہو آلم کی نگاہوں سے گرے قطبِ شمالی سب ہوں دُرِ یختا نا علاقہ ہو کسی سے اب علاقہ بطلب یہ کی سب اپنی اپنی جگہ پہ ہوں یہ نہ ہو کی ایک دوسرے کو الگ کر دیں اب یہ یہ لڑی کی تعلیف کر رہا ہے شاہ ہے مجھے وہ لڑی دے دے سب ہوں دُرِ یختا نا علاقہ ہو کسی سے یہ نظر ہیں ان کی جنہیں رشتہ ہے نبی سے یہ نظر ہیں ان کی جنہیں رشتہ ہے نبی سے کہتا ہے کہ پھر دعا کو گل ہوتی ہے اور اور وہ تعلیف یعنی اب اب میرے اندر وہ قوت ہے میں دو بند اس کے پڑھ کے اس مجلس کو قطب کرتا ہوں مجھے بھی جانا نہیں وہ اس کے اندر جو قوت آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پھر کریٹر بنتا ہے نمکِ خوانِ تکلُّب ہے فساحت میری دسترخان جو فساحت کلیریٹی کا دسترخان جو ہے جو ٹیبل ہے کلیریٹی کے دسترخان میں جو کچھ بینکوٹ سجا ہوا ہے اس میں جو نمک ہے وہ میری کلیریٹی ہے اب ایک مصرے میں اتنی بڑی بات کہہ جانا نمکِ خوانِ تکلُّب ہے فساحت میری ناتقِ بند ہیں سن سن کے بلاوت میری رنگ اُرتے ہیں غرنگی ہے عبارت میری اب دیکھئے رنگ اُرتے ہیں کہ قیمان ہوتے ہیں ایسے رنگ ہیں میری عبارت میں میری لکھائی میں کہ وہ اُرتے ہیں ایسی رنگین دا دوایت ہے میرے پاس کہ وہ اس کے رنگ اُرتے ہیں جب میں لکھتا ہوں رنگ اُرتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ ان دنوں میں ہر شاعر کے مقابلے میں بہر بھی شورا ہوتے تھے آپ ہمارے ہیں تو مرزا نبیل کے ہیں تو اب ان کو بھی چھیڑ رہا ہے رنگ اُرتے ہیں یعنی میرے شعر سن کے ان کے رنگ اُٹ گئے ہیں یہ کہہ رہا ہے نمکِ اَفْانِ تَقَلُّمْ ہے فَسَابَتْ میری ناتقِ بَن ہیں سُن سُن کے بلاغت میری رنگ اُرتے ہیں وہ رنگ ہی ہے عبارت میری شور جس کا ہے وہ دہیا ہے طبیعت میری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیادی میں وہ پانچمیں پشت ہے شپیر کی مددہی میں کہتا ہے ایک قطرے کو جو دوں بست تو خلزم کر دوں ایک قطرے کو اگر میں کھنچوں تو سمندر بنا دوں یہ قطرت ہے میری اندر آپ ایک قطرے کو جو دوں بست تو خلزم کر دوں بہرے مواجے فساحت کا تلا تم کر دوں ماہ کو مہر کروں ذرے کو انجم کر دوں اور گند کو ماہرے انداز تکلم کر دوں میں گونگے کو کانورسیشن کے آٹھ کا بادشاہ بنا دوں یہ قطرت ہے میری اندر گنگ کو ماہرے انداز تکلم کر دوں اور یہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں بل بلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں دردِ سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں بل بلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں ہے کجی عیب ہے کجی کسی جیس کا چڑھا ہونا برا مرحبا سیدھے رو شائرہ دیکھیں کہا کہنا ابرو کے لئے ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لئے ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لئے سرما زیبا فقط نرگی سے جادو کے لئے زیب ہے خالصیہ کالا تل زیب ہے خالصیہ چہرہ گلدو کے لئے اور تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسوں کے لئے دامنا دنکس کے پساقت بکلام دارت ہر سرما موقع ہر مقتہ مقام دارت آدھا آفرات اور خواتین سے بازی کی اور اچھا لڑا اور مرشن جناب رنجی چوہان صاحب آپ کا عہد بہت شکریہ ہے کہ آپ نے یہ موقع دیا سر بہت شکریہ آپ کا کیا تشریف لائے ہر سر روز joints موسیقی